Hey guys and welcome back Episode 1 میں جو سین ہمیں نہیں دکھایا گیا تھا اب وہ وہی سے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے لونہ ابھی کیلکس کی گھر پر ہوتی ہے اور لونہ کیلکس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ رات میں کچھ ہوا تو نہیں امین مجھے کچھ یاد نہیں ہے ڈرنک کے وجہ سے میری جو میموری سے وہ تھوڑی ہیزی ہے تب ہی کیلکس کہتا ہے کہ تمہیں سچ میں یاد نہیں ہے اس کے بعد ہمیں رات والا سین دکھایا جاتا ہے کہ شروع سے لے کے انڈ تک کیا ہوا تھا جیسے ہی لونہ کیلکس کے باؤں میں گری کیلکس اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لونہ تمہاری فرینڈز کہا ہے لونہ بتانے لگتی ہے کہ اس کی فرینڈز کہیں جا رہی ہیں but she don't know اس کے بعد کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہیں اور ڈرنک کے وجہ سے اسے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا اس کے بعد کیلکس کے دوست بھی آ جاتے ہیں جو کہ لونہ کے فرینڈز کو دھوننے لگتے ہیں کہ فائنلی وہ لونہ کو اس کی صحیح ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیں پر لونہ کے فرینڈز انہیں کہیں بھی نہیں ملتے اٹ لاس کیلکس اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے وہ ٹوٹلی ڈرنک ہے تب تو کیلکس کا دماغ ویسی خراب ہو رہا تھا وہ لونہ سے بار بار پوچھتا ہے کہ لونہ تمہیں کچھ یاد آیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے تو میں ایسے نہیں لے جا سکتا کہیں پر بھی لونہ کہتی ہے کہ کیوں تو ہم نے آپ کو مجھ سے دون نہیں رکھ سکتے کیا تب ہی بتاتی ہے کہ سیم کے گھر پر جا رہے تھے ہم سبھی لوگ تب ہی کیلکس اسے بتاتا ہے کہ سیم میری بیلڈنگ میں رہتی ہے تو میں تمہیں چھوٹ دوں گا جس میری اپارٹمنٹ کی نیچے تب ہی لونہ کہتی ہے کہ اس کے بعد سیٹ بیٹ والا سین ہوتا ہے مطلب کیلکس اس کا سیٹ بیٹ لگاتا ہے پر افکارس کس نہیں ہوتی یہ کچھ رومنٹک سین ہوتا نہیں ہے ویسے ایکسپیکٹ تو کیا گیا تھا پر ایسا ہوتا نہیں ہے یس سیٹ بھائی کیلکس لونہ کو لے کر سیم کے گھر پر پہنچتا ہے پر سیم کا گھر بند ہوتا ہے تو ایس یوشول ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیم اور اس کے سارے فرنس یہاں پر نہیں آئے ہوئے ہیں لونہ کہتی ہے کہ تب ہی کیلکس کہتا ہے تمہارے پاس اس کی کیس ہیں لونہ کہتی ہے کہ نہیں ہے میرے پاس اس کے بعد وہ کیلکس پر ہی گرنے لگتی ہے تب ہی کیلکس کہتا ہے کہ لونہ سمالو اپنے آپ کو لونہ کہتی ہے کہ تم سمالو اپنے آپ کو تم میرے پاس آ رہے ہو کیا تم مجھے کس کرنا چاہتے ہو اگر کرنا چاہتے ہو تو بتا دو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی کیلکس کہتا ہے کہ لونہ آئیو اکی لونہ کو اچانک سے وومٹ ہونے لگتی ہے تب ہی کیلکس اسے فائنلی اپنے گھر پر لے ہی جاتا ہے اس کے بعد لونہ اس کے باتروم کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے وومٹ کر کر لیکن بندہ پیشنٹلی اس کی کیار کرتا ہے اس کے بعد اسے بیٹ پر سلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لونہ پلیس میرا بیٹ خراب مت کرنا تب ہی لونہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہم دونوں ایک ساتھ ہی سو جاتے ہیں پھر تمہیں بھی کوئی دکت نہیں رہ گی ہم دونوں ہی سو جائیں گے تب ہی ہاں پر کیلکس کہتا ہے کہ اس کے بعد لونہ کو ہی سلا دیتا ہے like consent is important تب ہی لونہ اس بات پر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا i know you are a gentleman or whatever but میں نے تو کچھ نہیں کیا نا مطلب میرے ہاتھ پر فسل جاتے ہیں کبھی کبھی اب اتنا handsome سا انسان سامنے ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے وہ کچھ بود بدا کر یہ سب کہتی ہے تب ہی کیلکس کہتا ہے کہ کیا لونہ کہتی ہے کہ of course کچھ نہیں ویسے thank you so much اس کے بعد کیلکس اس کے لئے cook بھی کر چکا تھا ویسے میں تمہاری کیا help کروں میں نے تمہارا bathroom گندہ کر دیا تھا میں اسے صاف کر دوں کیا میں dishes دھو دیتی ہوں at least کچھ تو کام آؤں تب ہی کیلکس کہتا ہے کہ لونہ just eat تو انہیں صرف کھانا کھانا ہے تم سے میں کام نہیں کروانے والا تب ہی لونہ کہتی ہے کہ hi اب اسے کسے پیار نہ ہو اس کے بعد وہ جانے لگتی ہے تب ہی یہاں پر کیلکس اسے bye bye بولنے کے لئے آتا ہے لونہ جاتے جاتے بھی کہتی ہے کہ اگر مطلب تمہیں میں اتنی ناپسند نہیں ہوں تو ہم دونوں ڈیٹ پہ چل سکتے ہیں ہے نا of course کیلکس اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تب ہی لونہ کہتی ہے کہ اوکے just joke میں جا رہی ہوں کیلکس اسے کہتا ہے کہ لونہ take care لونہ فائنلی اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر اس کی رومیٹ اس کی ساری فینٹس کا ویٹ کر رہی تھی بکوز رات بھر انہوں نے اسے اتنے کالز ٹیکس کیے پر کسی کا بھی ریپلائی نہیں آتا سب ہی لوگ بہت ہی تا پریشانتی اگر وہ کچھ ٹائم اور نہیں ملتی تو پکا وہ پولیس کمپلین کرنے والی تھی تب ہی وہ لونہ کو کہتی ہے کہ لونہ تم کہاں پر تھی لیکن جیسے ہی لونہ کے باڈی پر کیلکسی ہوڑی دیکھتی ہیں تو وہ بہت ہی تا سپرائز ہوتی ہیں اور کہتی ہے کہ تیرا کوئی جواب نہیں اور تو یہاں پر کیلکس کے ساتھ اپنی راست لیلہ رچا رہی تھی تب ہی لونہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا we are just friend and کیلکس نے میری help کی because I was drunk تب ہی وہ سب ہی کہتی ہیں کہ واہ یار تیرا تو چانس لگ گیا اس کے بعد کیلکس اسے ٹیکس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر پہنچ کر مجھے ٹیکس کرنا تب ہی لونہ چلاتے ہوئے جانے لگتی اور کہتی ہے کہ واہ اس کا ٹیکس آ ہی گیا تب ہی وہ سب ہی لوگ کہنے لگتی ہیں کہ friend zone سے بہاں نکلو کچھ اور ٹریک کر I think تیرا چانس لگ سکتا ہے لونہ بی بریف تب ہی لونہ کہتی ہے کہ of course try دو کروں گی کیا تو مجھے already miss کر رہے ہو کیلکس کا کوئی ریپلائی نہیں آتا cold as usual نیکس سین میں ہم لونہ کو دیکھتے ہیں جو کی کیلکس کی سٹوڈیز دیکھتی ہے چہاں پر اہمی اس کے بغل میں ابھی بھی چپکی ہوئی تھی اور اس کے بعد لونہ وہ کہیں نہ گئی اس سے انسیکیورٹی ہونے لگتی ہے کہ کہیں اس لڑکی اور کیلکس کا کچھ چل تو نہیں رہا لائک کیلکس کبھی بھی کوئی چیزیں مطلب وہ ساف ساف نہیں بتاتا اس کی personality بھی تھوڑی weird ہے but I like it لونہ اپنے best friend سیوی کے ساتھ ہوتی ہے اور لگاتار کیلکس کو ٹیکس کرتی جاری تھی پس سیوی بچارے کا کٹ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ لونہ تم actually like کرتی ہو لونہ کہتی ہے کہ ہاں یار لائک تو کرتی ہوں but لائن نہیں مل رہی ہے تو I don't know کیا ہونے والا ہے تب یہاں پہ کیلکس اس سے ملنے کے لئے آ جاتا ہے اور اس سے بھی راستہ دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے last time وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس لڑکی کو مار پیٹ کا سعی کر دے گا but کیلکس کی باڈی اور اس کی personality دیکھ کر بچارہ در جاتا ہے like اب وہ کیا ہی کر سکتا ہے ڈر تو نہیں گیا یہ بس میں نے اپنے طرف سے چھوڑ دیا but I think وہ ہار مان چکا ہے because اسے سچ میں پتا ہے کہ لونہ جب کسی کو پسند کرتی ہے تو اسے چھوڑنے والی تو نہیں ہے after that لونہ کیلکس کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے تاکہ وہ اس کی ہوڈی اسے دھو کر واپس کر سکے اور اپنی دنر ٹریٹ سے اس کا رپے کر سکے تبھی کیلکس بھی اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لونہ اس کے لئے اچھا سا کھانا بناتی ہے اور کیلکس کہتا ہے کہ it's good لونہ کہتی ہے کہ سچ میں تمہیں اچھا لگا ابھی لونہ اسے کہتی ہے کیلکس تمہیں لائر کیوں بننا تھا تبھی کیلکس اس پر جواب دیتا ہے تاکہ وہ لونہ کو جیل سے بہا نکال سکے لونہ کہتی ہے کیوں میں تو ایک انجل ہوں مجھے کون ہی جیل میں ڈالے گا میری تو شکل دیکھ کر ہی سبھی لوگ سوچیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی میری چھوٹے موٹے کرائم تو ویسے بھی ماف ہو جائیں گے لونہ کہتی ہے کی ایسے ہی پٹر پٹر کرتی رہو گی تو آئی تھنک آئی ڈاؤٹ کہ ان فیوچر تمہیں جیل جانا ہی پڑے گا لونہ کہتی ہے کی اوکے اب پرسنل لائیب کوششن کرتے ہیں ویسے تم جوک کرنا سیکھ گئے ہو مجھ سے اچھے نہیں کر سکتے اس کے بعد تو کہتی ہے کی مطلب تم ایمی کو ڈیٹ کر رہے ہو یا پھر تمہارا کریش ہے اس بات پر کلکس خوشتا ہو جاتا ہے I don't know کیوں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہ بولے وہیں سے چلا جاتا ہے لونہ بچاری پریشان ہو رہی تھی کہ اس نے ایسا کیا ہی پوچھ لیا کیا ہی crime کر دیا اس نے اس نے صرف clarification مانگا تھا اگر وہ اسے لائک کر دیا تو بتا دے نا میں کیوں اس کے پیچھے پاپٹ بے لوں لیکن کیلکس اس سے ذرا بھی نہیں بولتا I think وہ تھوڑا سا jealous ہے یا پھر تھوڑا confused ہے کہ وہ لونہ کے طرف efforts دکھا رہا ہے جو کی اس نے آجتا کسی کی طرف نہیں دکھا ہے پر لونہ اسے دیکھ نہیں رہی ہے کیلکس کے جو hints ہیں وہ بھی کافی cold رہتے ہیں اس کے بعد لونہ ہر ٹائم confused رہتی ہے کہ یہ مجھے لائک کرتا ہے پھر مجھے بکری کے طرح چرا رہا ہے اس کے بعد کیلکس اسے رپلائے نہیں کرتا اور لونہ کیلکس کو دیکھنے کے لئے اس کے کیمپس میں بہن جاتی ہے پھر اس کی فینڈ اس سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ بہن اگر تجھے کیلکس چاہیے تو تجھے پہلے موف کرنا پڑے گا لائک تجھے فرسٹ موف دکھانے ہی پڑے گی تجھے تو پتا ہے کہ کیلکس کتنا ہوت ہے اور ساری لڑکیں اس پر مرتی ہیں جیسا کہ ڈراما میں ہوتا ہے کہ ایک ہی خوبصورا لڑکا رہتا ہے پوری دنیا میں جس کی اوپر سارا کیمپس مرتا ہے تو وہی لڑکا ہمارا کیلکس ہے لونہ کہہ دیئے کہ کہ ای نو پٹا کہیں نہ کہیں میری جو پرائیڈ ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے لیکن میں نے ایسا کیا کر دیا کہ اس نے مجھے اگنور مار دیا اس کی بات تم لوگ چاہتی ہو کہ میں ٹرائے کروں بیسے صحیح ہے مجھے ٹرائے کرنا ہی پڑے گا آگر خوبصورت لوگ تو کھاتی بھاؤ ہیں پٹا کوئی بات نہیں فائنیلی ہمت دکھا کر بریت ان پر کیلکس اس چلے لینے کے لئے انٹین بچاتا ہے تبھی لونہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اپنے آپ میں ہی بات کر رہی تھی کہ وہ جائے نہ جائے جائے نہ جائے اس کے بعد پیچھے مرنے لگتی ہے تبھی کیلکس اسے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لونہ ہائے دیئر لونہ کہتی ہے کہ ہائے تم یہاں پر میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں تم یہاں پر گھبائے تبھی یہاں پر کیلکس کہتا ہے کہ تم کچھ خریدنے کے لئے آئی تھی لونہ کہتی ہے کہ ہاں آئی تو تھی میں وارٹر بوٹل کھریدنے کے لئے آئی تھی تبھی کیلکس اس کے ٹیبر پر دیکھتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی کئی ساری پانے کے بوٹل آلریڈی تھی پٹ وہ سمجھ جاتا ہے کہ لونہ تھوڑا آکورٹ فیل کر رہی ہے لونہ فائنلی وہاں سے چلی جاتی اپنی وارٹر بوٹل لیے بنا اور کہتی ہے کہ دیکھا نا ہے بہت ہی تا آکورٹ ہے میں دراصل پہلے اسے کنورسیشن کیوں کروں میری پرائیڈ ہرٹ ہو رہی ہے لائک میں نے کچھ تو کیا بھی نہیں آج بھی وہ اسے لڑکی ایمی کے ساتھ آیا ہوا ہے تو تم لوگ کیا چاہتی ہو میں یہ سمجھوں کہ وہ آلریڈی اسے ڈیٹ کر رہا ہے تبھی کیلکس پیچھے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ hey there تمہاری وارٹر بوٹل جو تم چھوڑ گئی تھی and can I join کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں تبھی اس کی ساری فینڈ کہتا ہے کہ افکورس تمہارے لئے یہ جگہ بنی ہوئی ہے بیٹھو نا اس کی بعد وہ سبھی لوگ دھیرے دھیرے کر کر کھسک جاتی ہیں اور لونہ اور کیلکس ہی رہ جاتے ہیں تبھی کیلکس لونہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم رات والی باتیں وہی پر کٹ کرتے ہیں لونہ بھی اس میں ہی اپنی بھلائی سمجھتی اور کہتا ہے کہ کل والی بات ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور ویسے بھی ہماری فینڈشپ زیادہ اچھی ہے اس کے اکوارڈنگ تبھی کیلکس کہتا ہے لونہ کہتا ہے کہ تمہارے فینڈز تمہارا ویٹ کر رہے ہیں کیا تم ان کے پاس نہیں چاوگے تم یہاں پر کمفرٹیبل ہو کیلکس کہتا ہے کہ وہ میرے بناوی فنکشن کر سکتے ہیں انہیں میری ضرورت نہیں ہے اور میں تمہارے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہتا ہوں سو آئی ٹھنک تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں تبھی لونہ کہتا ہے کہ افکارس مجھے کیا ہی پرابلم ہوگی تو میرے ساتھ بیٹھو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ گھومو اس کے علاوہ مجھے کیا ہی چاہیے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی پیاری پیاری باتیں چلی رہی ہوتی تبھی ایمی آتی ہے اور کہتا ہے کہ کیلکس ہم دراصل کافی شاپ جا رہے ہیں تم ہمارے ساتھ آنا چاہوگے جیسے کی ہم ہمیشہ جاتے ہیں کیلکس کہتا ہے کہ نہیں نہیں تو میرے بنا ہی جاؤ اور میں ابھی تھوڑا بیسی ہوں لونہ کے ساتھ ایمی کہتی ہے کہ اگر تمہارا موٹ چینج ہو جائے تو بتا دینا میں تمہارے لئے سیم وہی کافی آرڈر کر لوں گی اس کی بات ایمی اتنا کہکر وہاں سے چلی جاتی ہے تبھی لونہ اسے گرگر کا دیکھ رہی ہو کیلکس اسے کہتا ہے کہ لونہ سٹاپ کلیرنگ تبھی لونہ کہتی ہے کہ میں کسی دیکھ رہی ہوں کسی کو بھی نہیں میں اسے کیوں ہی دیکھوں گی تمہیں لگتا ہے کہ میں جیلس ہوں نو وے میں کیوں جیلس ہوں گی میں بس دیکھ رہی تھی that's all کیلکس اسے اپنے ساتھ گروپ سٹیڈی کرنے کے لئے بولتا ہے تبھی لونہ فٹا پڑ سے تیار ہو کر اس کا جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے جیسے ہی جانے کا ٹائم ہوتا ہے کیلکس اسے بتاتا ہے کہ وہ دراصل تھوڑا لیٹ ہو جائے گا بکوز اسے کسی کو پک اپ کرنا ہے لونہ تھوڑی پریشان ہو رہی تھی کہیں وہ ایمی کو لے کر نہ آ جائے پٹ کیلکس اپنے چھوٹے بھائی کیوں کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے لونہ جیسے کیوں کو دیکھتی ہے وہ بہت ہی دکھوش ہوتی کہ فائنلی that's a relief کی وہ ایمی نہیں ہے تو لونہ اور کیوں جلدی فینڈز بن جاتے ہیں اور اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کرنے لگتے ہیں بیٹریس واپے آ جاتی ہے اور لونہ اور کیلکس کو گرل فنڈ بوائی فنڈ بولتی ہے لونہ کہتی ہے کہ اگر ہماری شادی ہو جائے تو ہماری بچے بھی کافی کیوٹ ہوں گے تبھی کیلکس کہتا ہے کہ ویسے تم جوگ بہت کرتی ہو لائک ہے نا یہ جوگ اتنا اچھا بھی نہیں ہے تبھی لونہ کہتی ہے تو ہم ریل میں شادی کر لیں گیا کیلکس اس پر کوئی بھی جواب نہیں دیتا اس کے بعد کیو کو گھر پر ڈراب کر کر لونہ اور کیلکس جانے لگتے ہیں تبھی کیلکس سے لونہ کو بتاتا ہے کہ دراصل اس کے موم اور ڈیڈ اور اس کی سسٹر بہت ہی دہ بیزی ہیں اس لئے وہ اس کے چھوٹر بردر کیو کو بلکل بھی ٹائم نہیں دے پاتے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسے بڑا نہیں ہونے دے سکتا جیسے کی وہ بڑا ہوا ہے اسے دراصل ہمیشہ اکیلا فیل ہوتا تھا پٹ اب وہ اپنے بھائی کو ایسا فیل نہیں ہونے دے سکتا اس لئے وہ ہمیشہ ٹائے کرتا ہے کیوں کیوں کیلئے ہمیشہ اوائی لیویل ہو چاہے کچھ بھی سچویشن ہو لونہ اسے دیرے دیرے کر کے امپریس ہوتی جا رہی تھی ہوتی جا رہی تھی اور فلو فلو میں وہ بول دیتی ہے کہ کالکس لونہ تو بلکل بھی اچھے موڈ میں نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ سب لوگ لنچ کر رہے ہوتے ہیں لونہ کالکس اور اس کے مومن ڈیڈ تبھی ہی ہاں پر کالکس کہتا ہے کہ مس ولریہ کے ساتھ کام کرنے کے لئے کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں لونہ کہتی ہے افکورس آئیم بیونڈ تھرلز اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ نہیں پہ ختم ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تو میں نے پہلے بھی کہایا کہ یہ ڈراما دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہو it's so much fun سو ملتے ہیں نیکس پارٹ کے ساتھ thank you so much guys for watching bye bye